جہاں بھی انصاف ہو سکے اور بہت سارے یہاں گورنمنٹ آفیشلز بھی بیٹھیں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس کہ آپ انصاف کر سکیں یہ نیکیہ کمانے کا راستہ ہے اور آزمائش بھی ہے میں مجھ جیسا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک بڑی آزمائش میں ہوں کیونکہ جو مجھ تک پہن سکتے ہیں وہ اور جو مجھ تک نہیں پہن سکتے جواب دہی سب کی ہوگی اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں نہیں تم تک پہنچے تم نے راستے کھولے دروازے کھولے اس بات کا احتمام کیا کہ لوگ پہنچ سکیں یا انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے شاید وہ امکان نہ ہو آج کے ہر شخص دروازہ کھول کر میرے پاس اور آپ کے پاس آ جائے مگر انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیے تو میں نے یہ احتمام کیا اپنی صدارت کے دوران یہ احتمام کیا کہ کوئی میں آپ کے سامنے یہاں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی نوکری سفارش پر نہیں دی اور میں نے احتمام کیا کہ کوئی نوکری میں نہ دوں مگر انسٹیٹیوشن کے ذمہ کروں کہ میرٹ کرو تو جو بھی مجھے سفارش کی تو میں نے کہا یار تم جہاں اپلائی کرنا ہے اپلائی کرو اور پھر مجھ سے کہو تو کہ میرٹ ہو وہاں پر بغیر نام کے ایک بات میں آپ سے بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں کوئی نوکری میں نے نہیں دی آج کل تو بعد میں بہت سارے کھاتے نکالے جاتے ہیں کہ شاید کہیں دے دی ہو تو کسی کھاتے میں ملے گا نہیں دوسری بات آپ سے کہوں کہ میں نے کسی کا ٹرانسفر نہیں کیا میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشن ذمہ دار ہے اس کو ادھر سے ادھر لگانا ایک ایک ایکسسائز ان فیٹریٹی ایس فار ایس آئیم کنسرن اور سفارش پر کیوں کروں دو بات ہو گئی تیسری بات ہو گئی جو ملک کے مسائل کی بنیاد ہے جو آج کل میں آپ سے زیادہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا جب تیزی سے بھاگ رہی ہو اور میں اور آپ یہی فکر کرتے ہیں کہ کس بوگی میں بیٹھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ٹرین نکل جائے تو فاسٹر ڈیسیشن میکنگ میں آپ سے ہاتھ جڑ کر دعا کر التجا کرتا ہوں کہ فاسٹر ڈیسیشن میکنگ جب ہو تو میں پھر کلیم کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی فائل میرے ہاں ایک دن سے زیادہ نہیں رکھتا ایک دن کہ جب میرے پاس فائل پہنچیا تو تحقیقات کر کے پہنچیا میری ایبزرویشن میں اگر انصاف کرنا ہے تو اس میں دیکھ لوں سب کی ایبزرویشن ڈیٹیز دیکھ لوں ایک دن شاید چند فائل جن کے اندر مجھے پوری ہیرنگ کرنی پڑتی ہے اور جب یہ محتسبین کے پاس سے جاتا ہے تو کبھی کبھی کچھ فائل اور میں گن کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ چار سال میں شاید آٹھ دس فائل ایسے ہوں گے جس کے اندر ہیرنگ کر کے یا ٹائم لگا اور وہ بھی ایک دو ہفتے سے نہیں وائی سانسر اپوائنٹ کرنے کے لیے پیسے جنہوں نے آیا تین وائی سانس تین کینڈیٹس ہیں اور تینوں کو میں نے فٹا فٹ انٹرویوز کیا اور ویدن ای ویک انٹرویو کیا ایک باہر تھا اس کو زوم پر کیا ایک لاہور میں گیا تو میں نے لاہور میں ہی کر لیا یہ سوچ کر کہ اس کا خرچہ کیوں ہوں جب میں لاہور میں ہوں لاہور میں کر لوں پھر ایک کا میں نے اسلام آباد میں کر کر جیسے ہی آخری انٹرویو ختم ہوا ویدن ٹین منٹس می سٹاف ہیڈ مائی پیپرز انکلوڈنگ دی مارکنگ سسٹم انکلوڈنگ مائی مارکنگ سسٹم یہ بھی کہ بھئی پورا کس کو کس سوال پر کتنے مارکس دیے وہ سب میں اپنے اپنے ریکارڈ کے اندر ڈال دیتا ہوں تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو یہ تھا فاسٹر ڈیسیشن میکنگ اور یہ محتسبین کا ادارہ ماشاءاللہ کریڈٹ ٹو خاور جمیل صاحب اینڈ ادھر محتسب جن کے آئیم پراؤڈ آف آل آف دم کہ یہ سب لوگ اپنے ساٹھ دن کے اندر جو آئینی ان کے اوپر بندش ہے ان کے ایکٹ کے تحت یہ ساٹھ دن کے اندر فیصلے کرتے ہیں ایک اور چیز میں آپ سے ذکر کروں جو ان کا کمال ہے انہوں نے آئے اور انہوں نے بہت سارے کانفلکٹس کو ریزولف کر دیا یعنی ان کے میں نے تو ان سے کہا تمہارے کھاتے میں بھی ریزولوشن نہیں آیا انہوں نے کہا کہ کوئی فیصلے کیا بلائے انشورنس کمپنی کو بلائے کمپلیننٹ کو اور کہا کہ تم سیٹل کرو اور میں نظر رکھوں گا کیسے سیٹل کر رہا ہوں تو انہوں نے انصاف کا احتمام کیا مگر ریکارڈ پر نہیں آیا تو میں نے کہا نہیں bring it all on record مگر یہ ایک طریقہ کار ہے جو میں آپ سے including the government officers who may be present is alternate dispute resolution اچھا alternate dispute resolution ایک term ہے جس سے آپ واقف تو ہیں دوسرے پھر پنچائتوں کے اندر اور یہ جرگہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں انصاف نہیں dispute resolve کرتے ہیں فرق ہے انصاف ہوتا ہے ترازو کا اور dispute resolution یہ ہوتا ہے کہ تم کس پر راضی ہو جاؤ گا تم کس پر راضی ہو جاؤ گا status کو جو ہے وہ کیسا ہے کیا ہے تم لوگ راضی نامہ کر لو ظلم نہ ہو مگر راضی نامہ کر لو that is alternate dispute resolution دنیا کے اندر بڑا کامیاب ہے courts کے اندر case کم ہو گئے انگلینڈ کے اندر 20 سال پہلے 30 سال پہلے ڈھول بجا بجا کر جو ان کا طریقہ ہے گاؤں میں اور villages کے اندر یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اپنا مقادمہ عدالت میں نہیں لے جاؤ کئی سال لگیں گے آپس میں resolve کرو اور وہ resolution پھر court اس کے اوپر مہر لگائے گا تو بہت سارا pressure courts میں اور session court میں اور مخدمات سے ہڑ گیا کوئی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سویار مسئلہ حل کر دے اتنا سمپل سا ہے آپس میں بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو انتظار کرتے ہیں کوئی بزرگ بیچ میں پڑھ کر حل کر دے اور سندھ کے اندر تو ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ لوگ بیٹھ کر جرگہ بٹھا کر یا پنچائت بٹھا کر بہت سارے معاملات سٹل کرتے ہیں اچھا قانون بھی پاس ہو گیا قانون یہ پاس ہوا 2017 کے اندر جس کے اندر میرا بھی حصہ بہت تھا یہ پاس ہوا کہ 50 لاکھ سے کم کے سارے cases جو ہیں وہ اے ڈی آر میں جانے چاہیے ہیں اچھا تو زاہد حامد صاحب تھے law minister میں opposition میں تھا تو bill mail آیا تیاری میں نے کی ایکس chief justice سے سیدو زمان صدیقی صاحب ان کے ساتھ مل کر تیار کیا تو میں نے زاہد حامد صاحب نے کہا کہ جی 50 لاکھ کر ڈال دیں میں نے کہا کہ یار آپ نے کہہ دیا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 50 لاکھ کے سارے cases نیچے اے ڈی آر میں جائیں میں نے کہا یہ ہوگا نہیں تو کہنے لگے ڈاکٹ صاحب این میں ایکٹ میں ڈالتے ہیں نہیں ہوگا لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ ہو جائے اچھا تو اگر اے ڈی آر ہو جائے آج کل یہ وفاقی محتصب کا ادارہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے اے ڈی آر میں اور یہ یہ جو انشورنس محتصب ہیں ہمارے دوست یہ سب سے زیادہ اس کے اندر ایکٹیویٹی لیتے ہیں اچھا یہ skill set ہے تو جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ skill set acquire کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ جی میں نے فیصلہ کرانا ہے اور آپ بیٹھ جائیں یہ skill set ہے جیسے دنیا میں آپ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی رینسم پر کسی کو پکڑ لے تو skilled negotiator بیچ میں آتا ہے عام آدمی نہیں آتا negotiator بیچ میں آتا ہے skilled اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں بھی skilled negotiator کی ضرورت ہے کہ کوئی بیٹھ کر اے ڈی آر کرا دے آپ سمجھ گئے بات کو تو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اور ایک مثال دیتا ہوں میں عام طور پر جب میں نے اے ڈی آر کو خود سمجھا اس کے courses بھی کر لیتے ہیں اور government کے ادارے کرا لیتے ہیں یا online آپ سمجھ دیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بعض کیکس ہوتے ہیں جن کے اندر نیچے بسکٹ ہوتا ہے اوپر چیز ہوتی ہے سب کچھ تو اگر آپ کو کہا جائے کہ جی اس کا بٹوارہ کل دو تو ایک سیدھا طریقہ ہے کہ کٹ کر آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دنوں کو بسکٹ والا حصہ پسند دے اور بعضوں کو اوپر کا تو یوں بھی کٹا جا سکتا ہے this is the skill of ADR کہ کس کی پرائیورٹی کیا ہے اس پرائیورٹی کو سالف کرو تو میں انشورنس محتسب صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں ایک اور ایشو پر اور وہ ایشو یہ ہے کہ جب سیلاب آئے اور سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کیا برا حل ہوا اور میں یہاں آخری مرتبہ جب آیا تھا جب سیلاب کے اعتبار سے دیکھ رہا تھا پانی پانی ہر طرف تھا کتنا نقصان ہوا لوگوں کا اگر کسی اعتبار سے اس کا انشورنس ہوتا کراپس کا تو یہ کشن ہو جاتی تکلیف اچھا جہاں انشورنس نہیں ہوتا تو وہاں انشورنس پروائیڈ کرتی ہے وہ ایجنسی جس کے اندر ہم اپنا ٹیکس دیتے ہیں سب کچھ وہ حکومت ہے اچھا حکومت کے بھی وسائل بڑے لیمیٹڈ ہیں اگر ان کراپس کا انشورنس ہو جاتا تو ری انشورنس ہوتا لنڈن میں کہایا جاتا ہے نا کہ انشورنس کمپنی یہاں انشورنس کرتی ہے ری انشورنس ہو جاتا ہے تو یہ برڈن جو ہے یہ دنیا بیر کر لیتی کراپ رلاسز کا اچھا اب میں نے ان سے درخواست کی اور یہ سہلاب سے پہلے کی گفتو ہے میں کراچی ایک ملتبہ گیا ان کے دفتر میں تو وہاں پر ہم نے یہ بات کی کہ انشورنس کا سپیکٹرم اب یہ ساری انشورنس کمپنی مجھ کو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا سمال پرسنٹیج ہے آلموسٹ ون پرسنٹ یا لیس دین ون پرسنٹ انشورنس میں جاتا ہے بیما جس چیز کبھی ہو اور برابر کے ممالک کے اندر دو چار پرسنٹ تک جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشورنس اگر مارکٹ بن جائے انشورنس کی تو ہر چیز کے لیے گورنمنٹ اپنی جیب میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ ایک کوپریٹیو سسٹم ہم ایک دوسرے کا ڈیمیج شیئر کرنے انشورنس ہی ہوتی ہے ہم سوشل انشورنس خاندانی انشورنس کیا ہوتی ہے کہ بھائی بھائی کا خیال کر لیتا ہے خاندانی انشورنس یہ ہوتی ہے کہ سارا خاندان مل کر قبیلے کی انشورنس یہ ہوتی ہے قبیلہ مل کر مشکلات کو حل کر دیتا ہے تو لہذا انسٹیٹیوشنل تو انہوں نے بڑا کام کیا انشورنس کمپنیز کو بٹھایا پروجیکٹ کو دیکھا کہ بعض جگہوں پر انشورنس آٹومیٹک ہو گیا کہ جب بینک لون دیتا ہے فارمر کو تو وہ انشورنس کمپلسری کرتا ہے وہ کیوں انشورنس کمپلسری کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر تم لون واپس نہیں کرو گے تو میرا تو دیوالیا ہو جائے گا تو وہ انشورنس مارک اپ اس میں ضرور ڈالتا ہے ہر لون میں تو ایک وہ ہے وہ آٹومیٹکل ہوتا ہے مگر والنٹری انشورنس ہمارے ہیں کمزور ہے لہذا کیوں لوگ کنونس نہیں ہیں کہ اس سے کوئی بھلا ہوگا تو لہذا اور شورٹی نہیں ہے محتسب کا کام کیا ہے کہ جب لوگوں کا ڈیو بنا تو انشورنس کمپنی گڑھ بڑھ نہ کر سکے لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ تمہارا ڈیمج ہوا تمہاری پراپرٹی کا ڈیمج ہوا مگر یہ کورڈ نہیں تھا یا اتنا کورڈ تھا تو اس وقت بچارہ پریشان حال جو آنے پانے مل جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے لہذا انشورنس کے اندر بھروسہ قوم کا نہیں بن رہا اب اگر کوئی محتسب ہو جو انصاف کرے تو کم سے کم جو تھیوری ہے وہ تو پوری ہو جائے کہ نہیں یہ یہ فیر سسٹم ہے اس میں انصاف ضرور ہوگا اب اس کے بعد اس کا پراپوگیشن ہے تو کراپ انشورنس کے اندر بڑا کام کیا ہے انہوں نے ان کا کام نہیں تھا یہ اضافی انہوں نے اپنے اٹھا لیا اور کراپ انشورنس کے اندر کمپنیز کو بٹھایا کمپنیز سے بات کی ہمارا بھی ایک عجیب معاملہ ہے پتہ چلا جی نہ آپ منجاب کے اندر کسی انٹرنیشنل انسٹیٹوشن نے کئی ملین ڈالرز دیئے کہ تم کراپ انشورنس کرو اچھا چار پانچ سال ہوتی رہی سب کچھ ہوتا رہا اس کے بعد جب میں پوچھتا ہوں اگریکلچر منسٹر سے کہ بھئی کیا فائدہ ہوا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں تھا اچھا جب نہیں سیکھا تو وات او ویس وہ قرضہ ہمارے گردن پر آ گیا جو بیس تیس ملین ڈالرز دیا تھا کراپ انشورنس کا وہ قرضہ ہم بغت رہیں مگر ہم نے سیکھا کچھ نہیں کیونکہ جب آیا تو ہم نے کیجولی اس معاملے کو لے لیا تو لہٰذا اب دوبارہ انٹرنیشنل فنڈنگ اور لوکل فنڈنگ سے مل کر انشورنس کمپنیز پائلٹ پروجیکٹس کر رہی ہیں بہت ساری جگہوں پر کراپ انشورنس تاکہ اس کو پروموٹ بھی کیا جائے اور ہمیشہ پاکستان جیسے ملک میں انجن سٹارٹ کرنے کی جو کیک سٹارٹ مارنا پڑے گا وہ گورنمنٹ کو ہی مارنا پڑے گا جیسے موٹر سائیکل آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کیک سٹارٹ گورنمنٹ کو ہی دینا پڑے گا گورنمنٹ ہی اس میں اریجنلی تھوڑا سا برڈن فارمر کے ساتھ مل کر لگائے گی یعنی فارمر اگر اب پچاس ہزار لگاتا ہے تو گورنمنٹ بھی پچاس ہزار لگائے گی سمتھنگ لائک دیکھ تاکہ یہ سسٹم چلے میں ان کی آپ کے ہاں سکھر کے اندر جب دفتر کھل جائے گا تو دو چیزیں اور ہیں ایک چیز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انشورنس محتصب ہے بھی اور یہ سارے محتصب بھی ان کے لیے میں آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں آپ کے ہاں فیڈرل وفاقی محتصب کا دفتر بھی ہے یہاں سکھر میں اور وہ بھی کمپلینٹس لیتے ہیں اور پچھلے ایک ہفتہ پہلے فیڈرل وفاقی محتصب میرے پاس اپنی رپورٹ لے کر آئے تھے اور اس سال ان کی کمپلینٹس کی تعداد چالیس فیصد اس سال بڑھی ہے کیونکہ ہم سب نے مل کر یہی کوشش کی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اب فیڈرل انشورنس کے اندر ایک سو ستر ادارے آتے ہیں جو سکھر میں موجود ہیں ایک سو ستر گورنمنٹ کے ادارے جو سکھر میں موجود ہیں وہ ادارے آتے ہیں ان کی کمپلینٹس دیں ہیں وہ فیڈرل محتصب لے گا بینکنگ محتصب بھی لے گا بینکس کے خلاف ایک ایک چیز کہ ای ٹی ایم کے اوپر یہ دھوکہ ہو گیا چیک میں میرے ساتھ یہ گڑڑ ہو گئی میرا یہ پیسے کاٹ لیے گئے زیادہ کاٹے گئے میرا چیک بغیر دسخت کے کسی اور نے چیک نکال لیا اور بہت سارے سکیمز ہیں بینکنگ میں بھی کسی نے فون کر کے پاسورٹ ڈے لیا مجھ سے اور اس نے کہا کہ جی میں میجر سوئنسو بول رہا ہوں اور پاسورٹ نہیں دو گئے تو یہ گڑڑ ہو جائے گی وہ معصوم لوگ یہ صرف یہ نہیں دنیا بھر میں سکیمز چل رہے ہیں امریکہ میں ساٹھ سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں ان کے پچاس فیصد سکیمز ان کے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے عمر تاری ہوگی میرے اور آپ کے اوپر ہماری ڈیسیشن میکنگ کمزور ہوگی اور اس سے سکیمرز جو ہے وہ تیار اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو یہاں نیشنل سیونگز کے اندر معصوم لوگوں کے ان کو نیسی سرٹیفیکٹ دیا یا پرافٹ دیا تو بیچ میں سے کاغذ نکال کر دے دیا بزرگوں کو انہوں نے گنے نہیں بھروسہ کر لیا مروت ہوتی ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے مروت ہوتی ہے کہ گنہ نہیں تو دیر آس سو منی کیسز which come to me of course and it comes ایسی ٹیکس میں آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے تو جو وفاقی محتصب ہے جنرل اس کے 40% اپراکسیمٹلی کمپلینٹس میکسیمم ہماری گئیں تھیں ایک لاکھ چالی سے پچاس زار پر اب شاید بڑھ کر وہ دو لاکھ سے اوپر ہو جائیں گی اس سال اس کا مطلب انصاف اور ساٹھ دن کے اندر انصاف ساٹھ دن کے اندر بہت اہم ہے عربوں روپے کا انصاف انہوں نے دیا ہے آج پوری تقریر شاید انہوں نے نہیں کی عربوں روپے کا انہوں نے انصاف دیا ہے انشورنس کے اندر ایک یا کتنا ہے فگر 2.53 بلین انہوں نے مستحق انشورنس کو دلوایا ہے تو بہت بڑا نمبر ہے لہٰذا جن کو نہیں پتا ان کو بتایا جائے تو پانچ محتصب ہیں فیڈرل محتصب جو گورنمنٹ کے سوئی گاز بجلی ہر چیزوں کے اندر وہ ڈیل کرتا ہے اور گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں فیڈرل جتنے ادارے ہیں سب کا انصاف آپ کو یہاں میں لگا ہے سوائے نوکری کی ایشیوز پر نوکری کا تو فیڈرل سروس ٹرائبیونل ہے وہ ایشیوز نہیں باقی پبلک انٹریکشن ویڈیز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ انصاف بڑی جلدی بہتا ہے تو وہ پھر دوسرا انشورنس محتصب یہاں موجود ہیں تیسرے بینکنگ محتصب کے بینک کے جن کا میں نے ذکر کیا بینک کے اندر بہت سارے پرابیمز اور آج کل بڑھتے چلے جا رہے ہیں چوتھے ٹیکس محتصب کے فیڈرل ٹیکس یعنی انکم ٹیکس ہو کسٹمز ڈیوٹی ہو سب کچ وہاں سے بڑا ریلیف اور امیدیٹ سکسٹی ڈیز کے اندر اندر ریلیف سمٹائنس مچ لیس بٹ نائنٹی نائن پرسنٹ آ در ریلیف دیئر پروائیڈنگ یہ ساٹھ دن کے اندر مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور آخری جو محتصب ہیں وہ ہرائیسمنٹ کی محتصب ہیں عورتوں کی ایشوز کے اندر جہاں ہرائیسمنٹ ہوتا اور ہوتا بہت ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے